بھائی بھاگ کے کیوں آگایا وہاں سے بھائی وہاں پہ تو معاملات خراب ہو گئے تھے وہ گتن گتن لوگ ہو گئے آپس میں فائر وائر ہو گئے فائرنگ وائر ہو گئے اسلام علیکم خیریہ سے آپ لوگ ٹیٹا کے جناب بہت دنوں کے بعد دوبارہ آزی روح ہوں آپ کے خدمت میں جب یہ سین یہ ہے کہ رات کو جانا وہ ہمارے گھر کے ذینے پہ جانا ایک چھیل آگئی ہے اور چھیل جانا شاید زخمی ہے تو آپ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کا کیا کیا جا ہے کیونکہ ہمیں تو ایکسپورٹیز نہیں ہیں کہ اس کو کسیناب کی وجہ کی جانا شاید وہ زخمی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سین ہے کسیناب سے وہ بیٹھی گئے ذینے پہ میں یہ ہمارے گھر میں یہ چھیل آگئی ہے اور یہ ذینے پہ کل رات سے بیٹھی گئے شاید کو زخمی ہے لگتا کہ وہ زخمی ہے یا بیمار ہے اب یہ ماشاءاللہ اس کا جو چہرہ ہے نا بڑا روب دار ہوتا ہے آدمی اس کی جو چھونچ ہے نا بے کی موت شارک ہوتی ہے چیل تو آپ کو دکھا دیئے اب پہ چلاؤں گا آفیس اور آفیس دکھاتے ہیں آچھا کیا شروع لے بتاتے ہیں آپ کو چھو یہاں زینے پہ سے تو چلا گیا ہے چیل ابھی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اوپر ہو یہ بھائی یہ اوپر بیٹے میں ہیں بھائی ساپ اوپر بیٹے میں ہیں اور مجھے لگتا ہے بیمار ہے جس کی بیسے جو نا اوڑنی بہارہ شادی ہے کوئی بجا ایسی ہے اور یہ کافی جو نا اس وقت آپ دیکھیں alert ہو گیا ہے کچھ نہیں کر رہے بھائی آپ کو کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے پریشان ہو گیا بیچارہ یہ میرے خیال ہے اپنے آپ کو یہاں پر یہ تھوڑا سا اس نے rescue کیا ہوا ایک طرح سے اور رات سے جنہا یہ بسے رہے ہیں اس کا جب اس سین یہ ہے کہ ابھی میں آئے ہوں الاسف اسکوائر اور یہاں کا جو نا زبدست قسم سا کھانا وہ انجوائے کرنا ہے ہوں تا بھئی در موجود ہیں پہلے سے دکھاتے ہیں سین کی اچھا بھئی سین یہ ہے کہ ہم ویلوگ بنانے گئے تھے الاسف اسکوائر لیکن وہاں پر ہو گیا بڑا زبدست سین اچھا بھئی سین ایسا ہو گیا کہ جو ماحول جو تھا نا محلہ توڑے سے خراب سے ہو گئے تو ہم نے فوری دو پہ وہاں سپنا بھوری ابھیسر باندھا اور ہم یہاں آگئے ہیں یہ آگئے ہیں ہم بسم اللہ اللہ سانی دیسی ریسٹرینٹ تو یہاں کا ہم بلوگ پہلے بنا چکے ہیں تو تا بھائی بھاگ کے کیوں آگایا وہاں سے بھائی وہاں پہ تو ماملات خراب ہو گئے تھے وہاں دیسی ریسٹرینٹ وہاں محمد تک ہو گئے آپس میں فائر وائر ہوگئے فائرنگ فائرنگ ہو گئی شیشویں سے بھوٹلے اتلہ چل گئی کہ ہم نے بھولا بھائی یہاں سے بہت ہی ہے جب فائرنگ ہو گئی ہے اور تا بھائی جو انا وہ بیٹے وے تماشا دیکھ رہا تھے میں نے کہا بھائی نکلو بھاگو یہاں سے وہاں پہ چکہ بھائی پھانو بھروسان موضوع ایسا بلوں کو بروسہ نہیں ہے بھائی بھائی مرے کوئی تو میں نے کہا بھائی نکلو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اب لیاقتا بات میں ہم لوگ رہے ہیں ایسے چھوڑے بڑے بڑے دماغے کیا ہے بڑے بڑے دماغے کیا ہے بڑے بڑے دماغے کیا ہے اور کلی ٹینڈہ کھیل ہے وہاں پہ تو بھائی جریں گے توڑھی تا بھائی ہم دیکھنا آئے تھے یہاں پر جانا ریٹ انہوں نے بڑھائی نہیں ہے بھائی مہنگائی کے باؤج ہوتی ہے ریٹ ان کے وہی ہے شنواری کڑائی جو نا تین سو روپے کی دیر ہے یہی ریٹ ہے ان کے باقی ماغذ بہرہ ساڑھے تین سو روپے ریٹ تقریباً ہوئی ہے اچھا یہ انہوں نے بریانی رکھیں یہ ایک سو بیس روپے کی میں رکھا لے کے سب سے کم ریٹ ہیں تو یہ ایک سو بیس روپے بریانی کے یخنی بلاو ہاں بیپ بریانی بیپ یخنی بلاو ایک سو بیس روپے مرحل ہے مناسب ہے یہ چل رہا ہے سین سارا کڑائی گئے یہ انکل کڑائی میں جی کڑائیں وڑائیں بنا رہے ہیں اور ہم نے بھی ایک آٹا دے دیا ہے آر یہ بھی کڑائی ہماری بھائی یہ دیکھیں اس سے کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہم گئے کہیں ہوتے بنانے کے لئے بلوگ ہم یہاں پر آکے بیٹھیں یہ بھی ایک کڑائی کھانے شنواری اور یہ روٹی ہے بھائی سین یہ کہ اس وقت بجھ رہے ہیں رات کے ساڑھے گیارہ اور میں اس وقت ہیدری پہ آیا ہوں نمکو لینے کے لئے تو بھائی دیکھتے ہیں دکان کھلی ہے بھائی شکر ہے کہ یہ واحد دکان ہے جو ٹیسٹی نمکو والی کھلی ہے اور میں یہ ہی سے لیتا ہوں نمکو وہ بھائی لیتے ہیں سمان کے